ماہی تیار ہو جاتی ہے زارہ روم میں آتی ہے تو میرے ہر نراز ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ماہی کہتی ہے اس کی تو آزت ہے چھوڑو تم اسے تم مجھے بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں زارہ کہتی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں نور عالم کی بیٹی اسے کال کر کے بتا دیتی ہے کہ ماہی تو پہلے سے ہی طلاق یافتہ عورت ہے زارہ نیچے آتا ہے اور کہتا ہے ماہی میں کیسا لگ رہا ہوں لیکن اس کا ماہی آگے سے پریشان ہوتا ہے تو پوچھتا ہے آپ کو کیا ہوا ہے نور عالم آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اسامہ کیمی کہتی ہے مجھے لگتا ہے ماہین خوش نہیں ہے ہم ساتھ جو آگئے ہیں ماہین کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی ساتھ کہتی ہے تم سوپ کیوں نہیں پیری کچھ اور منگوانا ہے تو کچھ اور اورڈر کر لو تب ہی شیلہ کہہ دیتی ہے بابی ہماری پیچرز بنائیے گا یہاں سے اچھی سی ماہین پکس بناتی ہے اور وہ شیلہ کے موبائل میں دیکھ لیتی ہے کہ اس نے اس کا سوٹ پہنا ہوتا ہے احمد کہتا ہے کافی ٹائم ہو گیا آپ لوگ اب تک آئے کیوں نہیں ہیں نور عالم کہتا ہے ہم برات لے کر نہیں آئیں گے آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اطلاق کی بات چھپائی ہے احمد کہتا ہے ہم نے تو کوئی بات نہیں چھپائی سب وہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں فریدہ کہتا ہے برات اب تک کیوں نہیں ہے ہم سب مہمان پوچھ رہے ہیں آپ کال کر کے پوچھیں احمد کہتا ہے برات اب نہیں آئے گی تمہارے جھوٹ کی وجہ سے وہ لوگ عزت دار ہیں وزہ دار لوگوں میں ہی شادی کریں گے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے طلاق کی بات بتا دی ہے احمد اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے زلیل کر دیا ہے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے ماہی پوچھتی ہے برات آگئی ہیں میرا بتاتی ہے کہ وہ لوگ برات لے کر نہیں آ رہے ہیں رضیہ کہتی میں نے آپ لوگوں کو کتنا منع کیا تھا کہ ان لوگوں میں شادی مت کریں اپنے سٹیٹس کے لوگوں میں شادی کریں آپ کو تو اپنا دوست اور محلہ یاد بہت آ رہے تھے نا اب دیکھ لیا یہ سب کیا ہو گیا ہے فراہ کہتی پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آیا میں نے دو تین لوگوں سے کنفرم کیا پھر آپ لوگوں کو بتایا ہے احمد فریدہ کو کہتا ہے میری آنکھوں سے دور ہو جو آسانو میں کچھ کر بیٹھوں ماہی اپنے کمرے میں آگے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے جو ماہی نے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آج اسی کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے ماہین کہتی ہے تمہاری بہنیں چوری کر کے میرا ڈریس پہنا ہے اسامہ کہتا ہے میری بہن کے بارے میں ایسا مت کہو بہنے بہنوں کی چیزیں شیئر کر لیتی ہیں ماہین کہتی ہے یہ میری بہنیں نہیں بلکہ نندے ہیں فریدہ کہتی ہے سب ماہی کی وجہ سے ہوا ہے میں نے اسے بہت کہا تھا کہ جھوٹ مت بولو لیکن یہ باز نہیں آئی شہلا کی چھوٹی بہنوں سے سمجھاتی ہے کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تم جا کر بابی سے معافی مانگ لو اور یہ بات ختم کرو شہلا جا کر ماہین سے معافی مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ڈریس پہن لیا آج کے بعد تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گے اپنا مو ٹھیک کر لو آسوا پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک تو ہے نا آپ لوگ اتنی جلدی واپس آگئے سروت کہتی ہے جس کام کے لیے گئے تھے لیکن وہ ہوا ہی نہیں بابی لوگوں نے طلاق کی بات چھوپائی اور ان لوگوں کو پتا چل گیا وہ بارات لے کر نہیں آئے ادنان کہتے ہیں لوگوں نے زارہ کو کتنا تنگ کیا تھا آج وہ ہی سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہو گیا ہے